تین سو تیرہ مرتبہ روزانہ سور اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو بس پھر دیکھو کیسا مزا آتا ہے پھر دیکھو آپ کے دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں تین سو تیرہ تری ون تری سور اخلاص قلوہ اللہ و حید اللہ سماد لم یلید و لم یولد و لم یقل لہو کفوان آد چائے بناتے بناتے یہ کہ کھانا پکاتے پکاتے یہ پڑھو دس مرتبہ سور اخلاص پڑھو جنت میں ایک محل تیار ہوتا ہے یہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ دس مرتبہ کوئی سور اخلاص پڑھے تو جنت میں ایک بنگلا بلکل ریڈی بیٹ یہ نہیں کہ بیلڈر لے کر بھاگ گیا اس نے موبائل بن کر دیا اب پتہ نہیں کب ملے گا کہا ملے گا آپ نے یہاں پڑھا اور وہاں آپ کی پرپٹی تیار آپ نے پڑھا پڑھتے ہی پرپٹی تیار تو میں اپنے ساتھیوں کو اپنے موریدوں کو موریدنوں کو میں اتنی بات کہتا ہوں جنت میں پرپٹی تیار کرو سورت میں تو بہت پرپٹی بنا لی دکان بھی بنا لی فلڑو بنا لیے بنگلے بنا لیے کرائی بھی آ رہے ہیں الحمدللہ everything is okay تو میں کہتا ہوں کچھ جنت میں پرپٹی بنو اور اگر خدا نہ خواستہ اشر کے میدان میں اگر کچھ گناہوں کی وجہ سے جہنم کی دور جانا بھی پڑھا تم اللہ تعالی کو کہہ سکتے گا اللہ بھاک ماری پرپٹی تو جنت میں سے بنائی ہیں کیا مکلشیں ہیں تو اللہ کے رحمت کی وجوش آئے گا دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو ایک بنگلہ تیار ریڈیمٹ محل قصرن فی الجنہ حضرت عمر سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر نے کہا حضرت دس مرتبہ پڑھنے سے ایک محل آپ نے فرمایا ہاں حضرت عمر نے کہا میں تو بہت بناوں گا حضرت عمر نے کہا وہ تو تیری تاکہ دون چاہیے اللہ دیتے دیتے نہیں تھا گا سو مرتبہ پڑھو دس مردے تیار دوسو مرتبہ پڑھو بیس مردے تیار سدھے 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 ساہبے تینسو مرتبہ پڑھو تیس مردے تیار تیس مردے تیار ہوگے پھر جائے دس مرتبہ اور کر لو تو وہ بنگلہ تیار اب آدمی مجھے آگے پوچھتا ہے مولانا میں تو روزانہ تینسو تیرا پڑھنے والے روزانہ ہزار ہزار وڑتوں ہی پڑھتے ہیں اور پڑھنے والیاں جو ہیں ماشاءاللہ روزانہ دو دو ہزار وڑتوں ہی پڑھتے ہیں ایسا نہیں کہ نہیں پڑھتی لیکن ہی میں آسان ڈوس دے رہا ہوں جو آدمی پابندی سے کر سکے تو ایک آدمی نے اگر مجھے کہا مولانا میں پابندی سے بنگلے بنا رہا ہوں پابندی سے ایک عورت نے کہا میرے بنگلے میرے بورو بٹی تیار ہو رہی ہے وہاں مولانا میں پابندی سے کر سکے یہاں جیدی ہے مولانا میں پابندی سے بہتیں ہنے پابندی سے بہتنے گے کہ ہم نے بھائی ہے پہے پاکے پاکے پہے پاکے پاس کمپنی کیا جیدی سکے ڈوس دے رہے ہیں سکی بہتنے بانگلے سے کارے گیا تو میں نے اس کا مطلب دیا بیٹا فکر مت کر تو بنگلے بنایا جا جب ہم جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ تو مشورہ کر لیں گے کہ کیا کرنا ہے اس کا وہ آئی کی بات ہے لیکن ملے گا پک کی بات تین سو تیرہ مرتبہ روزانہ اپنا یہ معمول بنا لو جو ترتیب سے بھی آپ کی ہو ایم میں نہیں پڑھنا ہے بس اوہ زیادہ پڑھو فائدہ ہی فائدہ ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک صحابی سورہ اخلاص بہت پڑھتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی تو بھی اس سورہ اخلاص بہت پڑھتے ہیں بھئی پوچھے کیوں پڑھتے ہیں بہت مجھے محبت ہے اس صورت سے اس میں اللہ کی عظمت ہے اللہ کی قدرت ہے مجھے اچھے لگتی ہے تو آپ نے کیا کہلوایا اگر تجھ اس وجہ سے پڑھتا ہے کہ تجھے اس سے محبت ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے تو یاد رکھنا اس کو جا کر کھو کہ اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے اس لئے آج کی جو میرے سبق چل رہے ہیں ایک تو درسے قرآن آتا ہے اور ایک مجھے آج کیا سبق آتا ہے تو میں اس میں اس کا مضمون ہے اپنے پیارے اللہ سے محبت کیجئے پارٹ نمبر اتنا اپنے پیارے اللہ سے محبت کیجئے یہ میری طرف سے حدیہ ہے آپ لوگوں کو تصویت میں سب کو حدیہ دے نہیں سکتا جس گھر میں بیٹھا ہوں اس گھر میں میئے بیو کو دے دوں گا انشاءاللہ تصویت یہاں بیٹھا ہوں کہ اس کو میں حدیہ دے دوں گا یہ لے بھی تیرے گھر میں میں آیا یہ تصویت حدیہ لے لے لیکن تصویت اس کو پہنچا نہیں سکتا میں لیکن یہ کہ کم سے کہ یہ وزیفہ دے دوں آپ کو یہ پڑھو اس کے بعد آپ کی منگنیاں بھی ہو جائیں گی اس کے بعد شادیاں بھی ہو جائیں گی بیٹا کا نام فرمانہ سے بیٹا بھی اچھا ہوں فرمانہ بردار ہو جائے گا اور منگلہ سے تیار ہو جائے گا وہ تو یقینی ہے